لوگوں کو روجی روجگار ننکری دیا تجسوی ہم روج پوچھتے تھے کہ آج کتنا دیا آج کتنا دیا پھر سپاہی میں کتنا ہوا پھر یہ بھی ہم نے کہا کہ ریجرویشن کر لو تب سپاہی کا باہر لی کرو نتیس کمار جی کو ہم نے کوئی گالی گلوج نہیں دیا تو ہم ان کو کوئی گالی نہیں دیا ان کو یہی کہا کہ یہ پلٹو رام ہے ٹیلی فون میں ایک سے دانسر بناتا ہے کئی مالا جاگا کرتا ہے نتیس کمار کو نتیس کمار کو سرم نہیں آتی ہے یہ دیکھ کر کے دیکھ کر رہا ہے بیار میں نوکری کا مددہ سب سے زیادہ گرم ہے لالو پرساد یادو کے چھوٹے بیٹے بیار میں ڈپٹی سی ایم جب تھے تیجشوی یادو تو لالو پرساد یادو روز ان سے سوال پوچھتے تھے کہ آج کتنی نوکری دیئے اور کتنی نوکری پر بات ہوئی ہے بیار میں جب مہا گڑ بندن کی سرکار تھی تیجشوی اور نتیس کمار سرکار میں سامل تھے اس وقت تیجشوی یادو کے بیباگ پر لالو پرساد یادو کی پہن ہی نظر ہوا کرتی تھی دراصل 2020 کے چناؤں میں تیجشوی یادو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بیہار کے لوگوں کو نوکری روزگار دیں گے دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا لیکن تب مہا گڑ بندن کی سرکار بنی تو سترہ مہینوں میں تیجشوی یادو کو لالو پرساد یادو نے بول بول کر روز نئی نئی نوکریوں کے سریجن کے مددے پر بات کی اور کہا کہ نئی نوکریوں کے لیے آپ اعلان کیجئے آج تیجشوی یادو جو سترے مہینے میں نوکری کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد صاف ہے کہ لالو نے تیجشوی سے ہر نوکری کے لیے سیدھے طور پر دباؤ ڈالا کہا کہ بیہار کے لوگوں کو بیہار کے نوجوانوں کو بیہار کے بیروشگاروں کو زیادہ سے زیادہ نوکری دیجئے ساتھی ساتھ لالو پر ساتھ یادو نے کہا کہ میں نے تیجشوی کو منع کیا تھا کہ آخر وہ کیوں نیتیش کمار کے ساتھ جا رہے ہیں تیجشوی سے بھاری گلتی ہوئی ہے لالو نے کہا کہ وہ گلتی اب شدار لے گئی ہے اب نیتیش کے لیے راجت اور مہاگڑ بندھن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے لالو نے کہا کہ میں نے کبھی نیتیش کمار کو گالی نہیں دیا میں نے بس ان کو پلٹو رام کہا تھا لیکن وہ خود حالات اس کا در بنا دیئے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اب بھروسہ ان پر نہیں ہوتا ہے سنوئے لالو پر ساتھ یادو نے کیا کچھ کہا بیہار میں راجہ دسرک کے جنک پور میں رام چندر جی کا بیعہ ہوا سادھی اور بیہار جی سراج ایک سے ایک یہاں پر بیر ایک سے ایک سرما یہاں پیدا لیے بیہار میں اسی گاندھی میدان میں نہ جانے کتنا بار دیش بھر کے نیتاؤں کا سبھار میٹنگ ہوا اور اہی سے دیش بھر میں سندیس گیا بیہار کا ہوا اتنے بیہار کے ہوا میں دم ہے کہ جو بیہار فیصلہ لیتا ہے وہی دیش کے لوگ انکرن کرتے ہیں اور آج کلے ہی ہونے والا ہے کلے ہی ہونے والا ہے میرا کڈنی میرا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ہماری بیٹی یہاں روحنی اچاری بیٹھی ہے اپنا کڈنی ہم کو دان دے دی جیوان دان کر دیا اور ہم پورا بیمار جرور ہیں لیکن بیمار ہم سمیہ پر نہیں ہیں تجسوی کافی محنت کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتنا طاقت دیا لوگوں کو روجی روجگار دھنکری دیا تجسوی ہم روج پوچھتے تھے کہ آج کتنا دیا آج کتنا دیا پھر سپاہی میں کتنا ہوا پھر یہ بھی ہم نے کہا کی ریجرویشن کر لو تب سپاہی کا بہالی کرو تاکہ اس میں سبھی پیچھڑے دری لوگ کو ملے سپاہی میں سنکھیا پڑھے نتیش کمار نتیش کمار جی کو ہم نے کوئی گالی گلوج نہیں دیا وہ پہلی بار یہاں سے نکلے تھے تو ہم ان کو کوئی گالی نہیں دیا ان کو یہی کہا کہ یہ پلٹو رام ہے نہیں پلٹنا چاہیے تھا لیکن دوبارہ ہم سے گلتی ہو گئے تیجشوی سے گلتی ہو گئے دوبارہ ہی پلٹ گئے نرندر بودی کے پہروں کے نیچے چلے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلی پھون میں ایک سیک دانسر بناتا ہے کئی مالا جاں گا نتیش کمار کو نتیش کمار کو سرم نہیں آتی ہے یہ دیکھ کر کے کیا ہے تینجو پیٹ کو سکھرا رہے ہیں ادھر تک دیکھ رہے ہیں کہ سری بھی کام نہیں کر رہا ہے نتیش کمار کا آج کے گانی میدان کا اور آپ لوگ کا جھٹان دیکھ کر کے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ان کا کون بیماری اور پائدہ لے لے گا گاندھی میدان کا آج کا یہ اہلی میں احوان کرتا ہوں کہ آنے والا جو چناؤ ہے لوگ سبح کا چناؤ اس میں بھارت کے جنتہ پاٹی کو نس نابود کر دیں گے ہمارے بتائیے بتائیے نتیش کمار بینہ کہ جسوی کو معلوم ہو گیا تھا کہ راج بھون میں نریندن مدی سے راج پال نے وہاں سمیہ دے کر کے بات کر آئی لو بات کر لیا تھا کوئی کوئی ایسا سرکار میں کوئی گرد کام نہیں ہوا کہ اپنا نتیش کمار ان کو پتا نہیں کیا لگا ٹھیک ہم لوگ بولتے تھے کہ لاغل لاغل جھولنیاں میں دھاکا بلوں لاغل 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 جھولنیاں میں دھاکا بلوں کرکا چاہ جلو اور پھین ان ان لاغل کے آگے کہ ہی مت کری ہیں تیاس بڑیاں سے دھاکا ملی پھیراؤ پنورما کرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے یلو مو میٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پھرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں بابو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈببالا ہے اپنے بزنس کے لیے لاغل اپروو ہو گیا ارے لاغل اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھرنیاں میں ہم رہیں گے کہا اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈببال الگ سے لائے ہو اپنے پھرنیاں میں گھر لے لیا ہے پھرنیاں کے e-homes panorama میں پھرنیاں میں panorama گروپ لے کر آئے ہیں e-homes panorama بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھنک سویدھاؤں کے سک اڑے اڑے آپ کیوں مو میٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پھرنیاں میں e-homes panorama کے سنگ e-homes panorama luxurious lifestyle redefined